صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آج انشاءاللہ عز جل سورہ اشورہ آیت نمبر بیالیس سے آپ کو رزق کے حوالے سے بتانے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا ہے کہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آئیے سورہ اشورہ سے کچھ انشاءاللہ سننے کی کوشش کرتے ہیں اس میں تفسیر صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انشاءاللہ عز وجل سننے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ لطیف بعبادہی ارزق من نشاء وہوالقوی العزیز ترجمہ کندل رفان اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور وہی قوت والا عزت والا ہے تفسیر صراط جنان اللہ لطیف بعبادہ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے اللہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کرتا ہے اور اس کے احسانات کے دائرے میں نیک اور بد سبھی داخل ہیں حتیٰ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں مشغول رہتے ہیں اس کے باوجود وہ انہیں بھوک سے ہلاک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے حکمت کے تقاضوں کے مطابق روزی دیتا ہے اور غصات وہ آئے شہدہ فرماتا ہے اور اس میں مومن اور کافر سبھی داخل ہیں اس آئے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ اور بعد کو کم رزق دیتا ہے اور اس غصات اور تنگی میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں اسی صورت میں ایک اور مقام پر اس کی ایک حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ کنجل عرفان اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لئے رزق وصی کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد فیلاتے لیکن اللہ اندازہ سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے انہیں دیکھ رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بعد مؤمن بندے ایسے ہیں کہ مالداری ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے اور اگر میں انہیں فقیر محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں اور بعد بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے اگر میں انہیں گنی مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں لہذا رزق میں تنگی کا سامنا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ فلان شخص کو اتنا مال ملا فلان کو اتنی دولت عطا ہوئی جبکہ میں رزق کے معاملے میں تنگیوں کا سامنا کر رہا ہوں بلکہ اسے اس بات پر گوھر و فکر کرنا چاہیے کہ رزق تھوڑا ملے تھوڑا ملنے پر میری ہی بھلائی ہوگی کیونکہ جس چیز میں میری بھلائی ہے اسے میرا رب عزوجل بہتر جانتا ہے کیونکہ رزق دینے والا بھی وہی ہے اس لئے اس کی بارگاہ سے مجھے دوسروں کے مقابلے میں کم رزق ملنے میں یقینا میری دنیا اور آخرت کا بھلا ہوگا اور اسی میں میرے ایمان کی قیمتی ترین دولت کی حفاظت کا سامنا ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دولت ملنے کے بعد میرا دل بدل جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کی دولت ضائع کر بیٹھوں اور قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لئے مبتلا ہو جاؤں عیسیٰ کرنے سے انشاءاللہ عزوجل پریشان دماغ کو راحت اور بے چین دل کو سکون نصیب ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد